آج کی مجلس ایک اعتبار سے خاص مجلس ہے سب سے پہلے تو ہمارے مجلس کی رونت اور ہمارے شیخ شیخ زمن ایک زمانے کے بعد ہمارے درمیان تشریف فرما ہے میں ایک دن غائب ہوتا ہوں دو دن ہاں دو دن تو پھر میں چار ہفتے کو زمانہ کیوں نہ کہوں ہمارا حنیب بھی موجود ہے ماشاءاللہ تو شیخ زمن کے لیے ہیں دیکھو آپ اتنا عرصہ ہمارے ساتھ رہے ہیں کہتے ہیں کہ خربوزے کو دیکھ کر تو بھئی آپ کو بھی اب کچھ گجراتی تو آ جانی سے ہے دیکھو ساتھ رہا ہے آتی ہے آتی ہے خلیل ڈھنتیجوی گجراتی شائر ہے ان کا ایک شہر ہے جینے گجراتی آوڑتی نہ تھی جینے گجراتی آوڑتی نہ تھی ایک کئی پڑ ہوئی گجراتی نہ تھی تو خیر آپ تو ایسے بھی نہیں ہیں تو آئے تو بہت اچھا نا آئے تو بہت ہی اچھا تو آپ کے لئے ہیں کہ تمہاری گیر حاضری اٹلے فیل تمہاری گیر حاضری اٹلے فیل تمہاری حاضری اٹلے محفیل یہ مجلس میں نے کہا ایک اعتبار سے خاص ہے وہ کیا ہمارا دیکھیں مدارس میں بھی آغاز بھی ہوتا ہے اور اختتام بھی کہ پڑھائی شروع ہوئی تعلیم شروع ہوئی اور ختم ایک اعتبار سے تو ہمارا بھی تعلیمی سال شروع ہوتا ہے شوال سے ہے نا اور ختم ہو رہا ہے اور ہوتا ہے شابان پر تو یہ شابان کا مہینہ ہے اور آپ کو اگر صدیق بھائی یاد ہو تو میں نے رمضان المبارک کے بعد جب مجلس شروع کی تھی تو اکبر الہابادی کا یہ شہر آپ کو سنایا تھا کون سا شہر نوزانی بھائی شیر بازار ماں کئی روکے لو ہوئے تو دس ورس نو بھی یاد پڑھا آپ لو تو ایک ورس نو بھی جاوید بھائی یاد نہیں رہے ہاں یہ بھی تو شیر بازار ہے تو شیخ زمن اکبر الہابادی کا یہ شہر میں نے پڑھا تھا چلیے اب جد سے ربی اسر ولا تو اسر کہہ کر اب شاید آپ کے ذہن میں آیا ہوگا ہے نا حفیظ امتیاز ہاں اور حفیظ امتیاز کو پوچھو یا کوئی اور کہ جب بچہ شروع کرتا ہے علیب بے کی تختی تو علیب بے کہاں سے استاجی شروع کراتے ہیں یہی سے کہ پڑھو وہ ڈائریک عوض باللہ نہیں پڑھواتا وہ ڈائریک بسم اللہ نہیں پڑھواتا علیف نہیں پڑھواتا بلکہ پہلے کیا کہے گا کہ چلو پڑھو میرے ساتھ پڑھو استاجی کہیں گے کہ ربی اسر ولا توعصر وتمم بالخیر وَبِكَ نَسْتَعِينُكَ پڑھانا بھی آسان کر وَلَا تُوَسِّرُ اسے ہمارے لئے مشکل نہ بنا ہارڈ نہ بنا بائی سے تکلیف نہ بنا وتمم بالخیر اور پڑھنے کا جو مقصد ہے جہاں تک پڑھنا ہے پڑھانا ہے ضروری ہے فرمایا کہ وہاں تک ہمیں کیا کر آسانی کے ساتھ پہنچا دے جیسے آغاز میں آپ نے ہماری مدد کی اور مدد کریں گے تو اختتام پر بھی ہماری مدد کر وَبِكَ نَسْتَعِينُكَ یَا فَتَّاح اور آپ ہی مدد کرنے والے ہیں اور مشکل کو آسان کرنے والے ہیں تو استاج جی پڑھاتے ہیں کہ ربی اثر وَلَا تُوَسِّرُ وَتَمِّم بِالْخَيِّرُ وَبِكَ نَسْتَعِينُكَ یَا فَتَّاح تو ایک بڑی راہ آبادی نے کیا کہاں کہ چلیے ابجد سے ربی اثر وَلَا تُعَسِّرُ کہہ کر ابجد کا کیا معنی ہے چودری صاحب ابجد ابجد کسے کہتا ہے میں نے ابجد نہیں پوچھا ہے کہ عبدالسامد علی بھائے کا بیٹا ابجد آپ کو سمجھایا تھا یہ جو حروفِ تحجی ہے علی باتاتا اسے تو یہ مراد ہے کہ ابجد سے جب پڑھنا شروع کرتا ہے بچہ تو ڈائریک اس کو علی فلام بھی پڑھاتے کولوز و ربی ناس پڑھاتے یا حروف کی پہچان کراتے اے امٹیاز بھائی کیا کرواتے ہیں حروف کی پہچان کرواتے ہیں نا کہ یہ علیف ہمارے حضرت فرما دیتے ہیں مونہ عبرہ رمض صاحب جلیویر رحمت اللہ علی بات اسا تیزہ کو پڑھانا بھی نہیں آتا وہ شروع میں بچے کو یہ پڑھاتے ہیں فرسٹ لیٹر ہاں پہلا جاوید بھائی کیا پڑھایا علیف خالی چالا ہاں ہاں علیف خالی تو حضرت فرما دیتا حضرت کہتا ہوتا ابے پوئی رو گر جا ہے تو کئی نہیں آوڑ ہے آپ لوگ تو خالی نے جاہے پاچھو خالی نورانی بھائی تو پھر کیوں بھولتے ہیں اے فو ایپل تو علیف سے اللہ نہیں آتا علیف خالی کیوں ہاں ہاں اور پھر حضرت فرماتے تھے کہ کچھ آگے بچہ بڑھتا ہے تو سکھاتے کہ علیف دو زبر ان با دو زبر بن بننے انہیں ملائی دیو تو تھے جائے ان بن کیا ہو جاتا ہے حفظ امچاس ہوا نا ان بن فرمایا کہ بنتی نہیں استاد جی کی اور ہاں وہ بنتی نہیں خیر یہ تو ایک مزار کی بات اللہ ہو اکبر اکبر الہبادی کو اللہ جزا خیر دے کتنی پیاری بات کہی مجھے ان کا یہ شیئر بہت پسند توحید کو کتنے آسان پیرائے میں سمجھایا توحید بڑی اہم چیز ہے پڑھنا شروع کرتا ہے بچہ تختی استاد جی پڑھائے یا ماں باپ پڑھائے کوئی سر پرس پڑھائے تو پہلا یہی سننا تھا حافظ صاحب مجھے میں نے کہا کہ انگلیند کی سرزمین پہ بیٹھے اور اختلاف نہیں ہوئے ایسا چلے ہی آشین بھائی انگلیند کی سرزمین پہ بیٹھے اور اختلاف نہیں ہوئے ایسا تو نہیں چلے تو کسی نے با کہاں اور کسی نے بے کہاں صحیح ہے نا میں نے اور آپ نے محسین پہ کیا پڑھا بے علیب بے تے تے اور اب بچے کیا پڑھتے ہیں علیب با تا تو میں نے صحیح سے پوچھا کہ یار ایسا کیوں ہوں تکیم مول صاحب آپ نے نللہ ہوتا نے تو مستی خور تو بدا جو ہوتا اس تا تھی بے بے پڑھائی وہ چالی گیو آپ بے تھی بے ادب نہیں تکیم نیو بے بے نمبر بے نمبر جانے نسی دیکھ گئی بے نمبر جان بے نمبر تو وہ کہتے ہیں کہ اب بے پڑھائیں گے تو کم بخت ویسے بے ادب بے سے بے ادب تو کہاں کہ اس لئے اس طرح جنے پڑھا کہ با تا کس تا کہ کم بخت با دب تو بنے با ادب بانشیب اور بے ادب بے نسیب اور ایک چیز اور اپنے مارک کی ہوگی اگر آپ اپنے پوتوں کو پڑھاتے ہو یا کبھی سنتے ہو انگلیش میں A B C عربی گرامر میں C کا اُلٹا کرو تو ایک تو ڈال ویسا بنتا ہے ایک اور شکل بنتی ہے اس کا نام کیا جزم کیا بلتے ہیں جزم بھی ایسی ہوتی اب تو باز لوگ گول دائرہ بھی بناتے ہیں جزم کے لئے ہے نا گول دائرہ بھی بناتے ہیں نئی کتوب میں تو اپنے تو پیڑو کیا جزم جزم لیکن اب استاج جی نے نام رکھ دیا نیو ٹیچر نیو جن نیو ورڈ تو اب وہ پڑھاتے ہیں سکون کیا نام رکھا اس کا اگر آپ کو میری بات سکون نہ ہو تو سکون تو میں نے پوشا ایک میرے دوست سے اس کے کیا وجہ ہوگی کہ انگلین وارا خاص چاہ انگل مد سام آو ای ہر اتیان نا دھمال مستی کر سکون لیاوات نہیں دیا آو تو جزم سکون پڑھائی نہیں تو سکون حاصل کرو تو اس لئے کیا نام رکھ دیا سکون تو اب جد تو اکبر کہتے ہیں کہ یہ میں سنا رہا تھا اکبر نے کہا علی بات love اکبر توحید اس کے مقابل کے آئے شیخ ظاہری بات توحید کے مقابلے میں شیخ آئے گا اتنا پیارا شہر ہے اکبر کا اور توحید کو بھی سمجھا دیا شیخ کو بھی سمجھا دیا کھالی three later کمال کی بات three later استعمال کیے ہیں اکھالی اور شیخ اور توحید اور شیخ اس کو سمجھا دیا کیا کہا اکبر نے علی بات پڑھ کر میں یہ سمجھا ہنیو بھائی کیا کہا علی بات پڑھ کر میں یہ سمجھا علی اللہ کا اور ما سیوہ بوت ما سیوہ تین later نام لیے نا علی با اور تا فرما علی سے توحید سابد علی جیسے اے ف اے پل تو علی سے اللہ تو توحید ہو گئی فرما اب اس کے ما سیوہ بات کا شرک کس کو کہتے کس کو پوجنا بوت کو پوجنا تو بوت میں کتنے later بوت میں تو تین سمجھا کیوں وہ آپ جانے کہ ایک later extra کیوں ہے تو بوت فرما کہ علی بات پڑھ کر میں یہ سمجھا علی اللہ کا اور ما سیوہ بوت سبہان اللہ اور اللہ تعالیٰ نے مجھ سے آپ سے بلکہ ہر ہر انسان سے انبیاء کرام علیہ السلام سے عالم ارواح میں ایک وعدہ لیا تھا یاد ہے نا قرآن میں ہے قرآن شریف میں بھی نبیوں کے لیے بھی الگ سے بھی بیان ہیں اور عام بھی ہے فیر تو کیا فرماتا ہے قرآن میں کیا فرمائے اللہ رب عزید نے وَإِذَ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِ آدَمَ مِن زُهُورِهِم ذُرِّيَّتَهُم وَأَشْهَدَهُم وَأَشْهَدَهُم عَلَى أَنفُسِهِم أَلَسْتُ بِرَبِّكُم اللہ نے سوال کیا میرے آپ سے تمام لوگوں کی ارواح سے کیا سوال کیا اَلَسْتُ بِرَبِّكُم کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو جواب میں ہر ایک نے یہی کہا چاہے وہ دنیا میں آکر اپنا سبق بول گیا ہو عالم ارواح کا لیکن سب نے یک زبان ہو کر یہ کہا تا قَالُ بَلَا کیا کہا تھا کیوں نہیں اے رب ہمارے رب تو حفی ہے آپ ہی معمود ہے سب نے یہ کہا تھا اسی لئے نماز میں دیکھئے جگہ جگہ آپ کو رب 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 یہ ملے سبحان رب عظیم سبحان رب اعلا ربنا ولك الحم الحمد للہ رب العالمين اور قبر میں جا کر جو سوالات ہونے تو وہاں پوچھا جائے گا کہ من رب دونوں میں کیا ہونی چاہئے مناسبت نات خانات پڑتا ہے تو جس میسرے سے شروع کرتا ہے ختم بھی کہا کرتا ہے اسی پر کرتا ہے نا تراویہ بھی آئے گی تو علیف لامیم سے شروع ہوگا ختم کہا کریں گے وہیں پڑھ نا وہاں مفلحن پر تو اللہ نے وعدہ لیا تھا تو وہاں کیا لفظ استعمال کیا اس میں بھی راز ہے رب رب کس کو کہتے ہیں پالنے والی ذات اور رب کا اصلی مفہوم یہ ہے کہ جیسے جیسے ضرورت پڑتی جائے ہوتی جائے اس کے مطابق وہ چیز مہیا کرنا بہم کرنا پہنچانا عطا کرنا اسے رب کہتا ہے مہ باپ بھی مجازی رب ہے کیوں جیسی جیسی بچے کو ضرورت پہلے نیپی لائیں گے پیدا ہوگا تو جاوید بھائی کتنے نمبر گی ہاں ہاں تو جیسی جیسی تو بہرحال دیرے دیرے اور اسی طریقے سے جیسی ضرورت ما ایک دم سے روٹی نہیں کھلائے گی بچے کو جب وہ اس کو دات آئیں گے کھانا شروع کرے گا اس لئے تو اس کا نام رکھا مٹھو مام کیا بولتے تھے کھچڑی ممی ہوں کرتا پھلا شیخ زمن کہ خود موہ میں ماں چبائے گی اور چبا کر بچے کو پھر دیتے کیوں ابھی اس کا چاہو کہ یہ راز دا ہے کہ بد دنیو کی دیو جرہ دیو مٹھو مام پچی جو آنو حرزم کے بچے ہاں سدھک بھائی ہاں پچی چیک کرو آنو کیا پچی فانٹا جو ہیتی شے کہ پچی حجم تھے جو تو اس کو رب کہتے اور لوگ اسی میں دھوکہ کھاتے لوگ کسے دھوکہ کھاتے کسی میں کوئی کہتا ہے ہمیں فنا باوہ روزی پہنچاتے کوئی کہتا ہے فنا روزی میں ہی انسان مار کھاتا اس لئے کہا رب پالن ہار پالنے والا وہ ہے تو کیا پوچھا تھا اور وہاں من رب تو اکبر نے کہا بہت سادہ اور پیارا شیئر ہے حضر مہون عبرہ رحمت صاحب دلیوی رحمت اللہ سناتے تھے کہ مجھے یہ شیئر بہت پسند ہے حضر فرماتے تھے انتیز بھائی سنیں آپ اس مجلس میں دو آدمی کو ہی شیئر بازار سے زیادہ لگا ہو ہے ایک شیخ زمن اور ایک ہمار انتیز بھائی اور چونکہ وہ بازو میں بیٹھے ہیں اور ایک ہمار حنیب بھائی یہ تین کو تو کہا کہ وہاں قالو بلا یہاں مت پرستی اللہ اکبر عالم ارواح وہاں قالو بلا یہاں مت پرستی ذرا سوچو کہا کیا اور کیا کیا کتنا سادش ہے سمجھ ہے تو اس لئے کہا کہ چلیے ابجد سے ربی اسر والا تو اسر کہہ کر تب تو امید تمت بالخیر ہو سکتی ہے تو آج ہماری الحمدللہ ہے اللہ کے فضل سے آپ لوگوں کی شرکت سے اور جو مائیں بہنیں گھروں پر سنتی ہیں ان کی بھی شرکت رہتی ہے اور اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں مردوں سے زیادہ عورتیں شوق سے سنتی اور یہ پتہ مجھے کب چلتا ہے جب میں بیمار ہوں غیر حاضر ہوں تو وہ اپنے گھر کے مرد کے ساتھ کہلواتے ہیں اور اس میں بھی بوڑھی عورتیں خاص طور سے جو گھروں میں ہیں ہاں ہمارے فاروق علی بھائی دو فاروق علی بھائی ایک جو حسن بھائی ہوتے تھے آج نہیں یہ بھائی کیا نام رائٹ لن بھائی آن کی والی دا اللہ مرحوم آکو غری رحمت کرے تو وہ فاروق بھائی فاروق بھائی میں کھیتا ہوتا پچھ لے تم ہمارے جو خیر بار الحمدللہ آپ سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہمارے گاؤں میں ایک شاعر ہوئے ہیں مولانا بھی تھے علی مدین بھی تھے شاعر حشن بھائی جانتے ہو حضرت مولانا ابراہیم صاحب ڈائی جانتے ہو اس ملک میں بھی تشریف لائے تشریف لے گئے ان کا ایک شعر ہے اس میں میں نے ایک شعر کا اضافہ کیا ہے گویا کہ مخمل میں تھاٹ ہے اور آپ کو پسند آ گیا شیخ زمن تو ہماری تھاٹ ہے وہ کہتے ہیں انتیز بھائی حضرت مولانا مرہوم شکریہ شکر ادا کرنا محسینوں کا حکم باری ہے محسین بھائی شکر ادا کرنا محسینوں کا حکم باری ہے خوش آمد نہیں مطلوب خوش آمد وجہ خاری ہے کیا فرمایا ہاں کہ یہ تو اللہ کا حکم ہے کہ محسینین کا کیا ادا کرو شکر ادا کرو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روایت میں فرمایا مفہوم ہے کہ جو لوگوں کا شکری آدھا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکری آدھا نہیں کرتا کیوں اس کی وجہ علماء نے لکھی اللہ تعالی تو ہمیں نظر نہیں آتے وہ تو غیب ہے ایمان تو ہے ہمارے یقین تو ہے لیکن وہ نظر نہیں آتے ہمیں اور مخلوق تو نظر آتی ہے تو جو آپ پر اور مجھ پر احسان کرے فرمایا اس کا شکری آدھا کرو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ نظر آنے والے محسن کا شکری آدھا کرو گے جو خالق ہے ہمارا مالک ہے ہمارا معبود ہے ہمارا وہ نظر نہیں آرہا اس کا شکری آدھا کرنا بھی آسان ہو اس لئے ہمارا شکر کرو اور اللہ نے کتنی بڑی فضیلت اس پر بیان فرمائے قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس میں تعقید بھی ہے صرف یہ نہیں فرما زیادہ کریں گے بلکہ تعقید لائے ہیں مفہوم یہ ہے کہ اگر تم شکر کرو گے میری نعمتوں کا تو میں کیا کروں گا زیادتی کروں گا اضافہ کروں گا لوگ کہتے ہیں مولی صاحب کوئی وظیفہ بتاؤ رزق میں برکت نہیں ہوتی ٹھیک زاہری سبب بھی ہوتے ہیں لیکن علامہ لکھتے ہیں کہ اس لیے کہ ہم ناشکر ہیں اور ناشکری ہم کرتے ہیں اس لیے ہمارے رزق میں برکت نہیں ہوتی دیکھیں میں برکت کہہ رہا ہوں زیادتی الگ چیز ہے زیادتی کا تو معنی دس کے کتنے ہو جاوید بھائی دیکھا ماشاءاللہ کیا اس لیے بھائی بھائی دیکھ اس گیل بخاؤں مانی 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 ہاں تو دس مانی سو ہاں اچھا اللہ بلکل آپ صحیح بھی ہے کہتے پارے سے اس میں کیا شرمہ ہے بولو آپ جتنا بھی بول سکو اللہ کیسے مانگ اس کے پاس تو کچھ خزانے میں کمی ہے نہیں کیا کہ لوگ برکت اور زیادتی وہ الگ ہے برکت کا معنی یہ ہے انکم کم ہے آمد انی لیمیٹیڈ ہے لیکن اللہ تعالی فضول خرسیوں سے بچا لیتا ہے نمبر ایک نمبر دو جو چیز ہم نے اپنے استعمال کے لیے خریدی ہے عام لوگ خریدتے ہیں جو ناشکرے ہیں ان کو سال دو سال میں بدلنی پڑتی اور یہ چیز ہماری سالہ سال چلتی رہتی حضرت جی مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ چوہدر صاحب ان کے ملفوظات چھپے ہو گئے ہیں ایک تو مولانا ابو حسن عدیمیہ ندوی نے اور دوسرے مولانا محمد منظور صاحب نعمان نور اللہ مل قدور حضرت کے پاس ایک کھٹیا تھی پلنگ جس کو بولتے ہیں تو وہ ان کے دادے کے زمانے سے چلی آ رہی تھی اور شاید اس سے بھی پہلے حضرت نے فرمایا میں استعمال کر رہا ہوں اب بھی مضبوط ہے چل رہی ہے فرمایا شاید میری اولاد بھی استعمال کرنا چاہے تو کرے گی اسی کا نام برکت صحیحت سلامت رہتی ہے پیسہ نہیں لگتا آپ کہیں گے مول صاحب دو نح سپری UC آؤ تو شیخ خبر پڑھتا ہوں 9 پاؤ 65 پین سہو کہ دیو آنو ہے نے تو اللہ خرچیوں سے خامقہ کے کرزوں سے بچاتا ہے تو کم انکم اور آمد انی بھی آدمی کا کیا ہو جاتا ہے گزارت میں ہو جاتا ہے یہ برکت ہے بارحال حضرت حضرت کا شیر ہے شکر ادا کرنا محسنوں کا حکم باری ہے خوشامد نہیں مطلوب خوشامد وجہ خاری ہے خاری سمجھے محسن بھائی خاری بسکٹ نہیں جزاک اللہ جاید بھائی ذلت کیا معنی خوشامد تو نہیں کرنا چاہیے اور آج کا زمان ہی ایسا ہے خوشامد کرو تو خوشامد سمجھے خوشامد کرو آج کل تو چمچانی ویلیو ویدارے سے ہاں کہ جی چمچاؤ انہیں تیلوک نجھ ویلیو شے بددہ نجاج خوشامد پسند مولانا روم رحمت اللہ فرماتے ہیں مفہوم صدیق بھائی کہ جانور زیادہ کھاتا ہے تو موٹا ہوتا ہے نا پیٹ پھولتا ہے فرمایا کہ انسان اس کی تعریف زیادہ کرو اور خوشامد تو وہ اس سے پھولتا ہے جانور کس سے پھولتا ہے کھانے سے اناج سے اور انسان حالانکہ خود اس کو معلوم ہے کہ وہ کتنے پانی اور تو بھی خوشامد تو ایک بھائی کہتا ہوتا کہ آج یہ دنیا میں چمچا نہیں چاندی چھے ہی چمچا نہیں چاندی چھے حضر معنی عبر صاحب دلیویر رحمت لارہ اسی ملک میں تشریف لائے تھے ان کے ایک رشتے دار الفر لینڈ میں رہتے تھے حضرت گئے وہ انڈیا سے آئے بیوی بھی انڈیا کی تو بڑے بڑے تو مزاج رہتا ہے جنردشن کو پسند نہیں وہ ہمارے جاننے والے ہیں یہاں سے وہ پڑوس کے اور چلے گئے ہماری گاؤں کی طرف کے آپ کے پڑوس یہ گاؤں تو نیا مکان خرید وہ رہنے کے لئے گئے تو ان کے بچے انہوں نے پورانا سامان تھا چوہدری سو رہے تو کیا ہے کہ وہ سب بھرنا شروع کیا کہ یہ سب بھی وہاں لے جانا پویرا کی والا ہے کہ جنردشن سامان نو کام جنردشن کئی لے جوان تو پچھ ڈوہا باچین چھٹکے نے تا جا کام ہجی تھائی تا میری استعمال کی چیزیں میں لے جانا چاہتا ہوں تم کیوں منا کرتے ہو تم 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 چیزیں لہتے رہو تو انڈیا میں آپ نے دیکھا ہوگا ہرشیم بھائی کہ وہ اوپر چیزیں لٹکاتے تا ایک تو آپ کو یاد ہوگا وہ مرب بولتے بندی میں اور دوسرا آم کی چیز بندی بھولتے 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 تو وہ اوپر ایسی چیزیں ہوتی تھی تو پتہ نہیں انہوں نے الفٹ کے اندر چمچے کو لٹکایا ہوا ہمارا حضرت تو آپ کو سنا رہتا ہوں بات میں سے بات نکال لہتے تھے ذہن بہت تیز چلتا تھا حضرت داخل ہوئے اور دیکھا چمچوں کو لٹکایا حضرت نے فرمایا دنیا میں ایک تم پہلے آدمی ملے جس نے چمچوں کو اپنا صحیح مقام بتایا کیا کیا چمچوں کو اس کی صحیح جگہ پہ تم تم نے کم بختوں کو الٹا لٹکا ہے اور یہی اس کا کیا ہے مقام جو ہے وہ صحیح جگہ وہ یہ ہے اب ایک بات کہوں اشارے کی زمان میں میں بولوں گا نہیں آپ سمجھ جائے تو اچھی بات حضرت محن عبر رحمت صاحب جلیوی رحمت اللہ کے پاس ایک شخص آئے کہ تیمہ جاؤ تو فرمایا کہ حضرت انہوں نے بدل دیا ہے تو فرمایا گھڑی نے میں نہیں بولوں گا آپ سمجھ جاؤ یہ جو بولے وہ کہا کہ اس کو رکھ دیا انہوں پھر بولو کہا کہ اس کو رکھ دیا ہے تو وہ ذرا تشویش کا شکار تھے کہ ہمارے بچے بھی پڑھیں گے وہ ذہن خراب ہوگا سنیں گے تو حضرت نے ان کا ڈل رکھنے کے لئے باز مطبع کیا ہے آپ ایسا جھملہ بول تو سامنے والے کو تسلیح ہو جاتی ہے تھوڑی دیر کے لئے حضرت نے فرمایا کوئی بات نہیں جس کا جو مقام کہا کہ صحی جگہ مل گئے سمجھ جا رہا تو حضرت نے فرمایا چمچوں کو صحی جگہ ہے تو اس لئے میں کوئی آپ کی خوش آمد نہیں کر رہا ہوں اللہ کے گھر میں بیٹھا اور یہ میرا معلوم ہر سال کا ہے اخیر میں شکری آدھا کرتا ہوں ایک شہر آپ کو سناتے رہتا ہوں کہ آپ کے ہی دم سے ساقی یہ میخانہ آباد ہے جس دن آپ نہ ہوں گے ہم بھی آزاد ہیں تو ویسا جو ہے وہ معاملہ ہے ماشاءاللہ آپ سال بھر بیٹھتے ہیں کوئی معاملی بات نہیں بلکل اللہ قبول فرمائے آمین یہ تو بلکل ضروری چیز ہے کہ سال بھر بیٹھنا ہم دونوں کے لئے آسان نہیں میرے لئے بھی آپ کے لئے مجھے اس کی تیاری پہلے سے کرنی پڑتی ہے کیوں میں یہ سوچ کے چلتا ہوں کہ کل مجھے تعلیم کرنی ہے اللہ نہ کرے گرمی امرجنسی آگئی اور میں مطالعہ نہیں کیا تو میں کیا کروں گا تو میں ایڈوانس میں تیاری رکھتا ہوں کہ کچھ ایسا ہو گیا تو اور آج ایسا ہی ہوا کہ ایڈوانس میں مجھے جانا پڑا معلومین کو تو ایک خاص مقصد کے لئے تو وہ پہلے سے تیاری ہوتی ہے اور آپ لوگ بھی ماشاءاللہ وقت نکال کر آتے ہو اور ہفتے میں تین دن چار دن مستقل مزاجی کے ساتھ بیٹھنا کوئی آسان کام نہیں ہے کوئی آسان کام نہیں ہے شاہر کہتا ہے سنو ذرا آپ کو میں سناتا ہوں تھک گئے ہو تو تھکن چھوڑ کر جا سکتے ہو تم مجھے واقعتن چھوڑ کے جا سکتے ہو تھک گئے ہو تو تھکن چھوڑ کے جا سکتے ہو تم مجھے واقعیتن چھوڑ کے جا سکتے ہو ہم درختوں کو کہاں آتا ہے ہجرت کرنا میری مثال درخت کی ہے یہاں پر آپ کی مثال آگے ہے جاوید بھائی ہم درختوں کو کہاں آتا ہے ہجرت کرنا تم پرندے ہو وطن چھوڑ کے جا سکتے ہو ہے تھک گئے ہو تو تھکن چھوڑ کے جا سکتے ہو تم مجھے واقعیتن چھوڑ کے جا سکتے ہو ہم تو ہم درختوں کو کہاں آتا ہے ہجرت کرنا تم تو پرندے ہو وطن چھوڑ کے جا سکتے ہو جاوید بھائی ہمارے کہتے ہیں کہ مرہ سب مرہ تو جاوپ چھے تو جاوپ چھے گئے صدق بھائی بھی کہے آپ کو جاوپ چھے صدق بھائی وہ گلی وچمج مارے منڈے نہ دیکھا انہیں بدھوان نہ دیکھا انہیں فاتلی نوٹ وچ مارے دیکھائے ہاں تو اب وہ درمیان سے آپ تو یہ ماتے رہتے ہیں اگر میں قسم کھا کر کہوں تو میں اکیلا ایسا بندہ ہوگا کہ جب جب مجلس ہوئی میں حاضر رہا چونکہ میرے بغیر تو ہوگی نہیں بندہ یہاں ہر آدمی ایسا ہے کہ جو کبھی نہ کبھی کیا رہا یہ حاضر آپ پرندے ہیں آپ کو کون پوچھتا ہے تو اس لیے ہم درختوں کو کہاں آتا ہے ہجرت کرنا تم تو پرندے ہو چھوڑ کے جا سکتے ہو ایسے آ سکتے ہو جیسے کوئی خوشبو آئے ایسے آ سکتے ہو جیسے کوئی خوشبو آئے اور جانے کو گھٹن چھوڑ کے جا سکتے ہو اور جانے کو گھٹن چھوڑ کے جا سکتے ہو ہماری مجلس میں بھی کچھ لوگ کھالی سمر کے مہمان ہوتے ہیں ہاں وہ سمر میں بیٹھیں گے پھر میں ہی بیٹھیں گے ٹھیک ہے مجبوری ہوتی ہے یہ ہوتی ہے لیکن آپ سب ماشاءاللہ میں وہ بیٹھتے ہیں تو میں سوچتا ہوں کہ وہ ایسا ہی حال ہے کچھ لوگوں کا وہ کہنے والے نے کہاں ہیں چلے تو تھے دوستوں کا کافلہ لے کر چلے تو تھے دوستوں کا کافلہ لے کر کچھ جدہ ہو گئے کچھ خدا ہو گئے سمجھ آیا خدا کس کو بولتے ہیں وہ خدا ہے غلط مست سمجھنا یہ شوارہ استعمال کرتا ہے یعنی آدمی اپنے آپ کو سمجھے کہ میں کچھ ہوں اہم سمسنگ اہدہ مل گیا پاور آ گیا کرسی مل گئی مال آ گیا جہداد آ گئی تو آدمی اس کو بھی خدا بولتے ہیں کہ پھر وہ کسی کو گردانتہ نہیں حقیر سمجھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں جے کروں ایج رائٹ اس میں مجھے یاد آیا حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب شاہد سابق محتمی ممل مدارس دعولم دیوبن حضرت کے موائز میں ہے خدبات میں جس کا مفہوم ہے میں انشاءاللہ نو بجے تک ختم کروں گا اور سلسے چھٹی نہیں بھی تو فرمایا کہ ایک بزرگ کی خدمت میں غالبا شیخ عبدالقادی جلانی کا نام لیا یا کسی بزرگ کی خدمت میں ایک صاحب لمبا عرصہ رہے اس نیت سے آئے تھے کہ تسکیہ کرے جانے لگے تو فرمایا حضرت یہاں موجود تھا کوئی غلطی ہوتی تھی تو آپ اسلاح کر دیتے تھے اب آپ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں پہلے تو ایسی سفر کی سہولیات بھی میسر نہیں تھی کہاں کوئی مجھے نصیحت کر دے تو دو نصیحت کی انہوں نے فرمایا ایک نبوت کا دعویٰ مت کرنا اور دوسرا خدائیٰ کا دعویٰ مت کرنا بس دو نصیحت یہ خدائی فرمایا ایک خدائیٰ کا دعویٰ مت کرنا اور دوسرا نبوت کا دعویٰ مت کرنا تو وہ سوچ میں پڑ گیا کہ حضرت اتنا عرصہ اتنا زمانہ آپ کے ساتھ رہا ہوں اور میرے بارے میں آپ کا یہ گھمان ہے کہ میں یہاں سے نکل کر خدائی کا دعویٰ کر دوں گا میں یہاں سے نکل کر رسالت اور نبوت کا دعویٰ کر دوں گا نورانی بھائی تو وہ یہ سمجھے حضرت نے فرمایا سمجھیں نہیں تم بات میں یہ نہیں کہنا چاہتا فرمایا خدائی کیا ہے خدائی یہ ہے کہ میں جے کیوں ایک صحیح جنہیں آپ نے گجراتی میں ہوں کہ جاوید بھائی ماروچ ککو صحیح ہے نا محسن بھائی کہ ماروچ ککو صحیح یہ اللہ کی صفت لا مبدل لکلمات وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقَمْ وَعَدْلَا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ اور اکبر الہبادی کا شعر ہے انہوں نے کہا ہے برسو فلاسفی کی چنی و چنا رہی برسو فلاسفی کی چنی و چنا رہی مگر خدا کی بات جہاں تھی وہاں رہی اور یہ کب آتا ہے جب پاور آ جائے کرسی آ جائے اہدہ آ جائے یہ کرسی انسان کے دماغ میں فیرونیت بھرتی ہے یاد رہا اللہ ماشاءاللہ اللہ جس کو بچائے میں بھی اگر میرے پاس آ جائے تو شاید میں بھی اس میں مبتلا ہو جائے یہ کرسی بڑی اللہ بچائے بڑی خطرناک تھی اسی لئے شریعت میں اہدہ پسندیدہ نہیں ہے خضون نے یہ فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جو اہدہ مانگے طلب کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہیں کرتا اب ہمارے لئے یہاں مسئلہ یہ ہے کیا کرے یہ جو وارٹنگ کا سسٹم ہے نا وارٹنگ یہ اسلام کا نہیں ہے لیکن افسوس ہماری یہاں مسجد کی اے جی ایم میں بھی وارٹنگ میں ہوتے ہیں ہمارے یہاں سے مراد ہماری یہ مسجد بھی اور تقریبا ساری مساجد مراد ہے اکبال جیسا شخص جو اکسفورڈ میں پڑھا ہے اس نے بیان کیا شہر میں کہ اسلام کیا کہتا ہے اور یہ ان کا کیا ہے جمہوریت جس کو بولتے ہیں جمہوریت انگلیس میں کیا بڑھائے گا جمہوریت پہ کیا بولتے ہیں ڈیموکریٹک ڈیموکریٹک پتہ نہیں ریپبلک نہیں ریپبلک نہیں شاید ڈیموکریٹک بولتے ہیں کہ ہر ایک کو حق ہو بولنے کا اچھا ریپبلک انڈیا ہاں وہ بھی بولتے ہیں چلو بارحال میں نے کہا نہیں اس ملک میں تو اقتلاف ہونا ہی ہے چلے ٹھیک ہے ڈیموکریٹک یا کیا کہتے ہیں کیا بولا آپ نے ڈیموکریٹک جو بھی ہو پتہ نہیں اقبال کا شہر مجھے یاد آتا ہے کہ نہیں میں کوشش کرتا ہوں ہنی پہ آپ کو یاد ہے وہ اقبال نے کہا ہے شاید مفہومے جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے ہیں ہاں تقریبا یہی بات جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے ہیں اسلام میں تولا ہے گنا نہیں آپ کہیں گے پھر کونسا نظام لائے جائے تو ہے آپ پوچھو تو آپ کو بتایا جائے کہ کس طرح کرنا ہے حضور اپنے بات ایک خاص اشارہ کر کے گئے سدھی کے ادبر نے کیا کیا عمر فاروق نے جو ہیں وہ کیا کیا وہ سب ہے کوشش کرو مسجد میں جہاں جہاں ہماری پہنچے اسلامی حکومت تو اب تقریباً کوئی نہیں ہے دنیا میں مسلم حکومتیں تو ہے انتیاز بھائی لیکن حشم بھائی اب اسلامی حکومت نہیں ہے بلکہ اب تو جہاں تھی وہاں ہر بچ سے بتر ہوتا جا رہا ہے آپ سمجھ گئے میرا اشارہ ہے بس اللہ ہی حفاظت کر شیخ سعیدی نے کہا تھا چون کفر از کعبہ برخیزت کچھ ہمانت مسلمان فارسی میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ کفر اگر کعبہ سے اٹھنے لگے تو مسلمانی کہاں باقی رہے گی اب آپ دیکھئے یہ سب کفریاں چیزیں کہاں سے اٹھ رہے گی وہیں سے اٹھ رہے گی یہ نیزام تو وہ نیزام اب ہمارے یہ وہ ہی نیزام چلتا ہے کیا کرے تو ہمیں کہہ کہ مول سعب ویس ورہ سوڈی چوپریہ ناجے بولے ہاں تمہارا حق چھے تمہیں کہی سکے باعت آتی یہ تو کہ دیتے ناجے ہو بولو تو بھی مانے پوری امی چھے ویس ورہ سوڈی تیوڑ رہو کیوں شوخ ہی نہیں ہے ہی نہیں کیا کہہ رہا تھا بات کہاں سے چلی اقبال کا شہر اقبال کا شہر تو سنا دیا میں نے آپ کو جمعولیت وہ ترضیم ہاں بہرحال ہاں خدا خدا یہاں سے میں نے کہا ہے وہ بزرگ نے کیا کہا دو دعوے مت کرنا اور دوسرا کہ میرے طریقے پر ہی چلو اسی طرح یہ تو نبوت کا دعوی اللہ نے حضور کے لئے کہاں ہے کہ کس کی اتبا کر تو خدا ہی تو لوگ پھر ایسا ہے تو کہاں کہ ہم دوستوں کا قافلہ لے کر چلے تھے کچھ جدہ ہو گئے کچھ خدا ہو گئے کچھ گمشدہ ہو گئے اور کچھ شادی شدہ ہو گئے تو خدا ہماری مجلس میں بھی ایسا ہی ہے کچھ لوگ آئے بیٹھے اور جدہ ہو گئے کچھ گمشدہ ہو گئے واقعہ اور کچھ نہیں نہیں شادی ہوئی تو پھر وہاں حضری لگانے لگیں یہاں حضری چھوڑتی اور کچھ خدا بھی ہو گئے کچھ خدا بھی ہو گئے احمد فراج کی ربائی ہے یا ہو سکتا ہے ربائی نہ ہو تو نظم ہو پوری مجھے نہیں مانو تو وہ میں آپ کو سناتا ہوں انہوں نے خدا کہاں ہے وہ کہتے ہیں اس سے پہلے کہ بے وفا ہو جائے اس سے پہلے کہ بے وفا ہو جائے کیوں نہ یہ دوست ہم جدہ ہو جائے کیوں نہ دوست ہم جدہ ہو جائے بندگی ہم نے چھوڑ دی فراج بندگی ہم نے چھوڑ دی فراج کیا کرے جب لوگ خدا ہو جائے ہمیں لوگ خدا ہو گئے اور ہمارے ایک بزرک پاکستان میں گزرے ہیں جنہوں نے مصر سے پڑھا ہے مرہوم ہو گئے مولانا عبدالسامد ساریم ازہری علیہ الرحمہ پڑوس میں سینٹر میں جو کتب کھانا تھا یاد ہے آپ کو یاد ہے اس میں پہ وہ تھا تھوڑی سی کتب تھی اس میں ایک کتاب تھی اسماع الحسنہ تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اچھا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے موت کو پیدا کیا ورنہ یہ آج کا انسان خدا کو خدا نہیں مانتا لیکن مجبوری میں مانتا ہے کہ مرنا ہے اس کو اور دیکھانا ہے خدا کو مو ورنہ وہ خدا کو بھی جو ہے وہ نہ مانتا خیر بہرحال تو آپ سب کا شکریہ گھروں پہ جو ماں بہنیں سنتی رہی وہ تمام کا بھی جو ہے وہ شکریہ میں نے کہا یہ کوئی آسان جو ہے وہ نہیں ہوتا اب دیکھتے یہ جو رمضان و مبارک آ رہا یہ میرا بائیس پہ رمضان ہے الحمدلاللہ میں لوگ رمضانی حافظ ہوتے ہیں میں آپ کا رمضانی امام ہوں کیوں میں رمضان کے دو دن پہلے یا امام بن کے آئے دو دن پہلے اس لئے میرا ایک رمضان بڑھ جاتا سمجھ آیا تو ایک کیس رمضان پورے ہوئے یہ بائیس و جو ہیں وہ رمضان ہوگا وہ بوستان آیا تھا کچھ دن پہلے آشن پہ جانتے ہیں وہ میرا مستاد ہے میں نے کار جو تین چار لوگوں کے پاس سکھی ان میں ایک وہ بھی ہے تو میں نکل رہا تھا تو وہ شوائر بھائی بھی تھے وہ برما پاکستان انڈیا سب سے تعلق ہے کہ وہ منظور بھائی کے سامنے رہتے وہ کیا سمجھ یہ شوائر بھائی تو ہاں وہ تھے ایلیاس بھائی گجیا تھے اور تین چار آدمی تھے تو میرے بھائی سکھا ہے میں نے ان کے پاس کار تو وہ مزاگ کیا دی ہے تو میں آیا پیچھے سے تو انہوں نے مجھے دیکھا تو سلام کیا معانکہ کیا اور مجھے کہنے لگے اچھا اچھا ابھی تک یہاں امام آپی ہے وہ تاجب کے لہجے میں اچھا اتنے سال ہو گئے اب بھی آپ ہی امام ہیں انہوں نے آپ کو نکالا نہیں تو کہنے لگے یہ تو کسی کو ٹکنے نہیں دیتے تو میں کیا بولتا میں ہس کے چل دیا میں نے کہا نہیں ابھی یہی ہم ہاں آپ کی برکت اللہ کے فضل تو اس لیے منور رانہ کی ایک ربائی ہے بس اب میں ختم کرنے پر آ رہا ہوں تو منور رانہ نے جو کہا تو ہم تو یہاں ہیں یار زندہ صحبت باپی اب آپ کے اوپر ہے منور رانہ نے کہا تھا عریف بھائی ایک زخمی پرندے کی طرح جال میں ہم ہیں ایک زخمی پرندے کی طرح جال میں ہم ہیں اے عشق ابھی تک تیرے جنجال میں ہم ہیں ایک زخمی پرندے کی طرح ہم بھی بہت زخمی ہیں ہم بھی بعض مطلب وہ چھلنی ہو جاتے ہیں لیکن پھر دل کو منع کے چلتے ہیں چلو شاعر کہتا ہے ہمارا بسیرہ اس بستی میں ہے مومن جہاں ہم برسو رہے مگر کوئی ہمارا میں نے تو نہیں کہا تو خیر بہرحال جو ہیں ویسی چیز ہے تو ایک زخمی پرندے کی طرح جال میں ہم ہیں اے عشق ابھی تک تیرے جنجال میں ہم ہیں اب آپ کی مرضی سنبھالے نہ سنبھالے اب آپ کی مرضی سنبھالے نہ سنبھالے خوشبو کی طرح آپ کے رومال میں ہم ہیں خوشبو کی طرح ہاں وہ خوشبو آپ رومال میں رکھ دو ہاں شیخ زمن جعویب بہر تو رہتی ہے نا دیر تک تو کہاں کہ خوشبو کی طرح آپ کے رومال میں ہم ہیں برحال تو میں کچھ شکریہ کے کلمات آپ کے لئے جو ہیں وہ لکھ کر لیا تھا تو وہ سنا دیتا ہوں اور پھر مجلس کو ختم کرتے ہیں اور چلے آپ کہہ رہے ہیں کہ دو دن زائد کر لکھ گھنہ وہ مکتب میں ہمارے استاد سناتے رہتے تھے عارف بھائی مکتب عشق کا انداز نرالہ دیکھا مکتب عشق کا انداز نرالہ دیکھا اسے چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا چونکہ میں روزانہ سبق یاد کرتا ہوں چھٹی تھوڑی ملے گی تو بارال آپ اہل مجلس میری نگاہ میں آپ اہل مجلس میری نگاہ میں سب کے سب عالی مقام ہے آپ اہل مجلس میری نگاہ میں سب کے سب عالی مقام ہے ہے درس کا جو سلسلہ جاری ہے درس کا سلسلہ جو جاری ہم کرنے جا رہے اس کا اختتام ہے لیکن چلو اختتام تو ہو جائے گا لیکن زائد اس پر آپ کو سنا رہیں گے سال پر آپ رہے تو یہ لکھا ہے وہ سن لو پھر مجلس خدم کرتے ہیں آپ سب کا شفریہ آپ کی وجہ سے یہ مجلس آباد رہی جو کسوس میں کمیاں پتاہیاں مجھ سے آپ سے ہو گئی ہو کہنے سننے میں اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے اور میں نے آپ کو کچھ کہہ دیا ہو آخر میں انسان ہو انسان ماترہ بھولنے پاترہ تو وہ ہو جاتا ہے انسان ہے غلطیز دو ہو ہی جو ہے وہ جاتی ہے مجھ میں گلزار نے کہا تھا شاعر ہے کہ مجھ میں عیب بھی ہے اور ہنر بھی ہے تو سوچ تجھے مجھ میں کیا چاہیے تو بارحال اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے آپ بھی جو ہیں کچھ برا لگا ہو تو دامنِ افوہ میں آپ جھگا دے یہ آپ اہلِ مجلس سے معافی مانگا اس لئے کہ آپ ہی بیٹھے آپ ہی میرے جو ہیں وہ مخاطب ہوتے ہیں بارحال اور جو بھی گروہ پر سن رہا ہو تو سنیں رہا ساتھ آپ کا سال بر رہا ساتھ آپ کا سال بر ہو خدا کا کرم آپ پر ہم ان تو کہہ دیں ہوا بیان کبھی چالیس منٹ کبھی گھنٹا مگر جوش و جذبہ نہ ہوا کبھی آپ کا تھنڈا زیادہ بھی ہو گیا تو سنا بیان آپ نے صدا غور سے سنا بیان آپ نے صدا غور سے ایسا پیار نہ ملا ہمیں کسی اور سے اللہ دعا ہے ایسا پیار تو نہیں ملا جو آپ پیار دیتے ہیں اور آپ نہیں ہوتے تو دل ادھاس بھی ہوتا ہے کیونکہ روزانہ کا آپ کا اور ہمارا تعلق ہے خاص تعلق عام تعلق سب سے ہے خاص تعلق آپ سے ہیں اور خاص الخاص ان سے ہیں ہمارے شیخ ہیں تو بندہ اس پر آپ کا ممنون و مشکور ہے بندہ اس پر آپ کا ممنون و مشکور ہے کرتا شکریہ ادا بھرپور ہے خدا آپ کو ہمیشہ خوش رکھے بڑے اچھے موقع پر آیا عبدالحائی دعا میں تجھے شامل ہو گیا وہ کہتے ہیں انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام وہ اس کو بولتے ہیں خدا آپ کو ہمیشہ خوش رکھے رنج و غم کو آپ سے دور رکھے آمین جو کچھ سنا ہم نے عمل کی توفیق دے جو کچھ سنا ہم نے عمل کی توفیق دے ہے ہم سب بکھاری عمل کی بیکھ دے ہوئی ہوگر کوئی خطا معاف کر دے ہوئی ہوگر کوئی خطا معاف کر دے ابھی اسی وقت آج کر دے ابھی اسی وقت آج کر دے یہ میں خانہ ساقی آپ کے ہی دم سے آباد ہے ابھی میں نے کچھ دیر پہلے کہاں وہ نہیں کہوں گا چشمے ماں روشن دلے ماں شاد ہے آج کے بعد بھی مجلس دو دن اور ہوگی ابھاری بھائی کہہ رہے ہیں تو ماننا پڑے گا آج کے بعد بھی مجلس دو دن اور ہوگی بعد اس کے پھر ترتیب کچھ اور ہوگی تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی جو کچھ کہا سنا گیا جو ہیں اس پہ عمل کی توفیق دے اور غالب نے کہا تھا کہ آپ رہو سلامت ہزار برس اور ہر برس کے ہو دن